کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت پر زندگی کا منشور بنانے والے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے شہر میں ہم جمع ہیں الحمدللہ میرے ساتھ جن سے میرا ایک بڑا محبت کا بڑا قدیم تعلق ہے بہت ہی خوبصورت بھائی بھی ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کے صاحب سجادہ بھی ہیں حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صحاب اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہماری آخرت کے لیے وسیدہ نجات بنا گا لیں میں ابھی بھی ایک جگہ سے پہنچا ابھی دربار شریفے بھی جاؤ گا اور مجھے صبح وہاں پہنچنا بھی ہے چند نمات کے لیے میں آپ سے مخاطب ہونا ہے مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں میرے آقا علیہ السلام کی صلاح کو بیان فرمایا آج کیونکہ حضور کے ذکر کی محفل ہے آقا علیہ السلام کی شان کو سننے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں حضور علیہ السلام کی شان کو قرآن میں اللہ جا بجا بیان فرماتا ہے امام احل سنت امام احمد رضا خام بریل رحمت اللہ علیہ نے کہا نا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے جو مقام میں نے تناوت کیا سگوبی میں نے کافی تصریب سے اسی آیت پر گفتگو کی ادھر جبلیرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کے عالمین کیلئے رحمت بنا کر صرف ایک بات جو اس پر حضور علیہ السلام کی بیمثلیت وصیر آپ کے آگے چند نمہات میں بیان کرنی ہے سب سے پہلے اس آیت میں حضور علیہ السلام کی بیمثلیت کا بیان موجود ہے آغاز میں ہی بتایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام صرف شانوں والے نہیں ہیں صرف یہ نہیں کہ حضور کا مقام ہے صرف یہ نہیں کہ حضور کی شان ہے صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کا رتبہ ہے بلکہ یہ کہ جیسا رتبہ حضور کا ہے کائنات میں کسی اور کا یہ سا رتبہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارے نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہمارے نبی کی آواز آئے نا سب رسولوں سے عالی کرنو بدنی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدنی کے نکلے ہمارے نبی ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے ہمارے نبی ہم تو ہم ہیں مگر ہش میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی آج یوسف جن کی غنانی میں ہے تم نے دیکھے زلائقہ ہمارے نبی ارے جن کے دلموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ چاند مسیحہ ہمارے نبی ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سب سے بلند مقام اور سب سے بڑا نبی آتا فرمایا ہے یہ وَمَا عَرْسَلْنَا اگر اس کا آیت کا آغاز ہی دیکھاتا ہے تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے یہاں پر صرف ایک بات میں کہا کر کے اگلی تفسیر پر جاؤں گا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا اللہ رحمت اللہ العالمین یہاں کیونکہ حضور کی محملات کی محفل ہے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کرنا ہے اللہ تعالی نے مَا فرمایا یہاں مَا نفی کے لیے ہے اور اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بیدا بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا مَا نفی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کے لیے ہے وہ سب سے کہتے ہیں اس سے مران دیئے ہیں کہ یہ قائدہ ہے عربی کا کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذکور شان والا ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذکور کے سوا یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا بھری کائنات میں یہ شان کسی اور کے پاس نہیں ہے اللہ پانیمان لانا ہو تو خالی اللہ نہیں کہتے پہلے نفی کا ذکر کرتے ہیں پھر اس بات کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کو معبود مانتا ہے بلکہ ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مشلق نہیں ہے اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ساری دنیا اسے ایسے پکارتی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے فرماتا ہے وَمَا عَرْسَنْنَاكَا اللہ رحمتاً لِلَعْرَمِينَ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کر کے بتاتا ہے میں نے صرف آتمہ کے بابا کو شان نہیں دی بلکہ جیسی شان انہیں دی ہے ایسی شان اپنی کوری حلقت میں کسی اور کو نہیں دی جو عزت کا طاعت جن کے سر سے جایا ہے اب بڑے غور سے سنیے گا وَمَا عَرْسَنْنَاكَا اللَّا رحمتاً لِلَعْرَمِينَ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آقا کو نہیں بھیجا مگر تمام آلمین کے لئے رحمت کنا کر تغازی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل مزہری میں بھی برماتے ہیں کہا کہ یہاں رحمتاً لِلَعْرَمِينَ یہاں رحمتاً لِلَعْرَمِينَ یہ مقصوب آیا ہے کہا اگر ایسے ہے تو یہ فقول لہو کے لئے ہے اور اگر یہ فقول لہو ہے چوتھ آقا زی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کا صورت ناجمہ یوں ہوگا پھر اس کو یوں بیان کیا جائے گا پھر اس کی تفصیل ایسے بنے گی کہ اے میرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام جہانوں کے لئے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کر دے جا ہے بڑی کمال کی بات کی قرصان اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لئے اپنی رحمت کا ایک وسیلہ بنایا ہے اپنی کائنات میں کوئی ایسا ہے جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو فرشتوں کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے انبیاء کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے جنت کی ہوروں کو بھی اللہ کی رحمت کی ضروری ہے یہ چار سورت ستارے ستارے نظام کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یہ عالم دنیا تو ایک عالم ہے نا اٹھارہ ہزار ہے یہ جتنے بھی عالمین ہیں تمام عالمین کو قائم رہنے کے لئے اور جاری رہنے کے لئے رحمت کی ضرورت ہے اور قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یا مفہول نہ ہو ہے تو پھر اس کا سرجمہ ہوگا تو یوں ہوگا میرے حبیب علیہ السلام اس کی تفضیر یہ ہوگی کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو میرحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کے بھیجا کہا پتا چلا اب اگر انبیاء کو رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا شبرائیل کو رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا ملائقہ کو رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا انسانوں کو رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا عالمین میں یعنی خدا کی ساری خدای میں فچکوی خدا کی رحمت کی ضرورت ہے اس لئے ایک دروازہ ہے اور اب اگر انبیاء مصطفیٰ کا دروازہ ہے کہا اس سے مدہ جلا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے لئے علمت غری ہیں صرف یہ نہیں کہ کائنات چل مصطفیٰ کا صدقہ رہی ہے بلکہ بما ارسلنا اللہ رحمت اللہ العالمین سے مدہ جل رہا ہے کائنات نمی بھی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے رحمت سے بنی ہے جیسے حدیث جابیر حضور علیہ السلام نے بتا دیا اللہ نے میرے نور کو تقریح کروایا پھر جس کو بنایا میرے نور سے بنایا وہی کہاں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں کچھ بھی ہے لولا مقلمہ خلق دنیا دیر میں اس کو نکل کرتے ہیں اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کو نہ بناتا تو دنیا کو نہ بناتا کنجر مباد موجود ہے لولا قلمہ خلق دل افلاق میرے حبیب آپ کو نہ بناتا تو قاسمان بھی نہ بناتا کہا لولا قلمہ خلق دل قائلات پور غیار میں موجود ہے حبیب آپ کو نہ بناتا تو پوری قائلات کو نہ بناتا پتہ جمعہ زمین بھی بنی تو صدقہ رحمت مصطفیٰ کا ہے آسمان بھی بنے تو غزہ رحمت مصطفیٰ کا بنی صدقہ رحمت مصطفیٰ کا بنے اگر قائلات ساری کا نظام بنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسمان بلاتا نہ قائلات بناتا جو کچھ بلایا ہے آپ کی رحمت سے آپ کی خاطر بنایا ہے اب اگر کوئی کہے کہ بھی ہمیں تمہیں درمسل اللہ کا ذکر کرنا ہے ہم نے حضور علیہ السلام کے ذکر میں دل نہیں لگانا ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر اچھا نہیں لگتا اللہ فرماتا ہے لَوْلَا كَلَمَا اَذْهَرْتُ رَقُوْبِيَا جلو اتنے کھل کے اگر نہیں بھی کہتے کہ حضور کا ذکر اچھا نہیں لگتا تمہارے چہرے کے مزاد سے سبتہ چل ہی جاتا ہے لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم نے حضور کے ذکر کی طرف نہیں جانا وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے بھائی اللہ کا ذکر کرنا تو ایمان کی بنیاد ہے اللہ کا ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن تمہیں حضور کا ذکر سکائے کونجن ہے کہا نہیں ہمیں حضور کا ذکر نہیں کرنا ہم فقط اللہ کا ذکر کریں گے اللہ برماتا لَا قَلَمَا اَذْهَرْتُ رَبُو بِیَا میرے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا بھی ہے نا اپنی ربوبیت کے بارے میں بتایا بھی ہے تو وہ بھی آپ کی قادر بتایا ہے اگر آپ کو نہ بتایا نا تو اپنے ہونے کے بارے میں بھی کسی کو بتانا ہی نہیں تھا ارے بھائی اگر آج تو اللہ کو چانتا ہے نا تو یہ بھی نحمد مستقع ہے ایک بار کے لئے اللہ کی آجرائی ملی ہے تجھے اللہ سے آجرائی ملی ہے کہاں دربار ہے مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملتا میں نے کہاں اللہ کہاں سے ملا ہے کہاں وہ تو دربار ہے مصطفیٰ سے ملا ہے میں نے کہاں جس دربار سے خدا مل گیا وہاں سے خدای نہیں ملے گی کیا سمجھائی ہے صرف دیکھو یہ نہیں کہ کائنات چل حضور کی رحمت سے نہیں ہے اگر کائنات بنی بھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بنی اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کائنات میں جتنا نظام ہے وہ حضور علیہ السلام کے دست کرم سے چلتا ہے بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں صرف میں ہوں تو تقصیر کرنے والا ہے یہ اِنَّا مَا قَلْمَ حَسْنَ ہے جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں کہہ دائے گا کہہ دائے گا احسان عصیب و رحمان تقریر کرے گا مطلب اور ہے شاید کسی اور کی بھی تقریر ہو رہی ہو اگر کہا جائے صرف احسان عصیب و رحمان تقریر کرے گا یہ صرف عطا دے گا کہ کسی اور کی تقریر نہیں ہے صرف احسان عصیب و رحمان کی تقریر ہے اسی طرح قلبہ حصل ہے یا اِنَّا مَا اگر حضور صرف یہ فرماتے ہیں اِنَّا قَاسِب تو کل کوئی کیسے سکتا تھا بھئی حضور بھی قاسب ہے شاید کوئی اور بھی قاسب ہو اللہ کے سزانے تقصیر کرنے والا شاید کوئی اور بھی ہو حضور نے فرماتے ہیں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جتنی خدانیں ہیں اللہ کی جتنی خدائی ہے اس ساری خدائی میں سارا خدانیں تقریر کرنے والا اے تیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی بھی نہیں ہے صرف مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقترس ہے حضور نے کہا نا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے قبلہ دیمان سا بیٹھے ہیں اکثر مجھے شیر پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو ترنم میں مڑھوں ویسے دیوان صاحب کے آگے ترنم میں میرے جیسا پڑے وہ ذرا مشکل ہے لیکن میں کوشش کر لیتا ہوں آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے کلام ہو علیہ حضورت کا تو ذرا پھر سنیوں کا دوت بھی تو نظر آنا چاہیے اب وقت ہم نے صرف علیہ حضورت کے شیر نہیں پڑے بلکہ وہ سقیدے پہرہ دیتے ہیں الحمدللہ اور ہر اعتبار زور ہر طرف سے دیتے ہیں الحمدللہ ان کے ہاتھ میں ہر کل ہر چیز ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل اچھی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل اچھی ہے مالک کل کر لاتے ہیں یہ ہے مالک کل کر لاتے ہیں یہ ہے رب نے بھوٹی یہ ہے قاسم رب نے بھوٹی یہ ہے قاسم رب نے بھوٹی یہ ہے قاسم رسکس سا ہے کھلاتے ہیں رسکس سا ہے بھوٹی یہ ہے لاتے ہیں 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 یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولاد کی چابی دی ہے امام احمد رضا خاملہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور نے مطلقا فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام حضانوں کی چابیتی ہے حضرت نے کہا مسئلہ جو پڑا فتم ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں نبی یہ سنوی شرف کرتے ہیں حضور زمان کے حضرت کہتے ہیں یہ حدیث ہمارا عقیدہ واضح کر رہی ہے اس حضیث نے ہمارا عقیدہ واضح کر دیا خزان اللہ کے ہیں چابی مصطفیٰ کے پاس ہیں ملکیت اللہ کی ہے مالکِ حقیقی اللہ ہے چابی مصطفیٰ کے پاس ہیں خزانوں کا خالق اللہ ہے چابی مصطفیٰ کے پاس ہیں کہا جب ہم مصطفیٰ سے مانگتے ہیں تو شرک نہیں کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے دینے والا اللہ مالکِ حقیقی اللہ خزان اللہ کے لیکن اگر اللہ چابی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے چکا ہے تو تو میں کعیقہ تقریب ہوتی ہے جب دوکٹر کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر شفا دے گا عقیدہ یہ ہوتا ہے شفا اللہ دے گا تو پوچھو ڈاکٹر کے پاس سر کیوں کھپا رہے ہو کہا شفا اللہ نے دیری ہے اس کا علاج ذریعہ بننا ہے کہا اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے خزان اللہ کے لیکن اللہ نے تک تقسیر کا اختیار مصطفیٰ کو دیا تو مصطفیٰ سے فانگلہ شرک نہیں بلکے شریعت کے مطارے اللہ اکبر وما رسلنا قیلن رحمتا للعالمین یہاں کہا کہ اے رحمتا للعالمین اے رحمتا للعالمین اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو تمام عالمین کے لئے راہیں بنا دیا میں نے کہا سفر بھی کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ سے پہلے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے مجھے آپ کی بھرپور توجہ ترکار ہوگی کیونکہ میرا سفر لمبا ہے باپسی کا صبح بھی بہنسلاللہ بات بیٹ موغنے میں ہے اس وجہ سے میں نے گفتگو کو جلدی سے میٹنا ہے دو تین بات ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے کہا اے رحمتا للعالمین اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آلمین پر رحم کرنے والے ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو آلمین پر رحم کرنے والا بلا میں بھیجا وہ بسترین کہتا ہے کہ حضور رحم ہے اور آلمین مرہوم ہے حضور رحم کرنے والے ہیں اور جن پر حضور نے رحمت کرنی ہے اس کے لئے آلمین ہیں میں نے تقصیب سے پہلے بھی بیان کیا ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے جب رحمت اللہ علیہ وآلہمین فرمایا اب آلمین کی پسطہ انشاءاللہ جب روات الحمدللہ رب العالمین سے پتا چل رہا ہے جس جس درے کے اللہ رب ہے وہ ذرہ آلمین میں شامل ہے تو فقا جلالہ کے حضور علیہ وآلہمین کے یہ راہب ہے جس جس درے کے رب خالق ہے اس پر رحم جگنے والے راہے مصطفیٰ علیہ السلام تو سلام ہیں اب مجھے بتائیے اگر کوئی کہے گا ہی حضور علیہ السلام بس پیغام دے کے عام انسان کی طرح قبر میں جا چکے ہیں اور زندگی کا سلسلہ عام انسان کی طرح معاذ اللہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے بتائیے کیا قرآن ہسٹری کی مک ہے کیا آلمین میں صرف صحابہ شامل تھے کیا آلمین میں صرف ایک دور شامل ہے قرآن ہسٹری کی مک نہیں ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور آلمین میں ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے اگر رحمت للعالمین اللہ حضورﷺ کو بنا چکا ہے تو پتا چلا آج بھی رحمت اگر کوئی کہے لیکن کرب سے چرسی ہو رہا ہے اگر کوئی کہے لیکن سورج نہیں تو کیا بات ماننے والی ہے اگر کوئی کہے بارش ہے لیکن магن نہیں تو کیا بات اقل میں پڑتی ہے اگر کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو کیا اس کا ذہن ٹھیک لگتا ہے اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت تو ہے لیکن صحب رحمت ہی نہیں تو کیا یہ بات ممکن ہے اللہ تعالیٰ لب تمام امور رحمت اس نے مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرما چکا ہے تو پتہ جلا کہ حضور علیہ السلام تو سلام ہے ایک رحمت ہے اللہ اکبر ایک تو رحمت کے لئے چار چیزوں گا ہونا ضروری ہے اس آیت سے یہ بھی سن لی دیں ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ حضور کے رحم ہونے کا انکار ہوگا رحم اگر حضور علیہ رحم اللہ العالمین مبصرین نے کہا نا کہ یہ عالمین کے لئے رحم ہے تو رحم کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضرور ہے ایک کوئی رحم زندہ ہو سمجھدارش ہے مرہ وہ بندہ کسی پہ چار رحم کرے گا رحم کے لئے ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو ہمارے آن کا زندہ ہو رحم کے لئے ضروری ہے جس پر رحم کا رہا ہے اس کے حال سے واقع ہو اپنے بندہ یہاں ہاتھ پہ رونا شروع کر دے کہ مجھ پہ رحم کرے گا ڈاکٹر کے پاس کوئی چلا جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ رو پڑے ڈاکٹر صاحب مجھ پہ رحم کر دے ڈاکٹر صاحب پوچھے تمہیں بیماری کیا ہے وہ کہے یہ میں نہیں بتاتا بس میرا علاج پر مجھ پہ رحم کرے ڈاکٹر صاحب بولے میں لگتا ہے تمہیں دماغ کا مسئلہ ہے اگر تمہاری تخلیبی میں نہیں جانتا تو تمہارا علاج کیسے کروں گا رحم کے لئے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقع ہو جلال ادیر سیوتی کہتے ہیں ان آیات سے پتا جلا حضور اپنے ہر غلام کے حال سے اتنا واقع ہے کہ کسی غلام کے کان میں پاؤں میں کانٹا چکتا ہے غلام کو خود سبر بات میں ہوتی ہے حضور کے مدیر آبان میں پہلے پتا چل جائے گا ایک عورت گنگا بچہ حضور کی بارگاہ ملے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کرنی ہے میں نے یہ ملاقات کا سلسلہ گفتگو میں نہ ہوتا مناسب ہے کہا کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں حضور سے کیسے عرض کرنی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گنگا ہے اس کو قوت کا گویائی دے دیں کہا میں حضور کی بارگاہ میں گنگا بچہ لے کے پہنچیں حضور نے میرے گنگے بچے کو مخاطب کیا اور کہا بتاؤ میں کون کہا میرے بچے میں سبحانہ اللہ کا جرس نے کہا آپ اللہ کا سبحانہ رسول ابو حریرہ آکھر رو رہے ہیں حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو حریرہ کیوں رو رہے ہو ابو حریرہ اس لیے رو رہا ہے اس کی ماں صاحب ایمان نہیں ہے اس کی ماں کو ایمان عطا کر دے ابو حریرہ کہتا ہے خود گھر میں بہت پوچھا میری بہت پوچھا میری بہت پوچھو تیسے تیسے رحیم کے لیے ضروری ہے کہ رحیم جس پر رہن کر رہا ہے اس کے قریب ہو آپ بتائی اللہور میں کسی کے گھر آنگ لگے اور وہ کراچی کے فائر بیریٹ کو پونٹ کر رہا ہے کہ میرے گھر کی آنگ دھو دو تو جب تک فائر بیریٹ میں پہنچنا ہے اس کی ہڈیوں نے بھی جلت جانا ہے سمجھائی؟ رحیم کے لیے ضروری ہے جس پر رہم کر رہا ہے قریب ہو اللہ برماتا ہے میرے نبی مومنین سے ان کی جانہ سے بھی زیادہ قریب ہے بلکہ چیز رحیم کے لیے ضروری ہے کہ اگر رہم کر رہا ہے تو ہائے استیار بھی رکھتا ہو سمجھا رہی ہے اگر کوئی یہاں پر کسی کے بات چلا جائے کہ میرا حکومت بھی مسئلہ حل کر دو اور اس کا حکومت کے عوال میں بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو تو وہ بچارہ کیسے مسئلہ حل کرے گا اگر کوئی میرے پاس آئے اور بولے کہ میرا پلان کام کر دو جس مہت میں میں ہوں ہی نہیں ادھر کا کام میں کیسے کر سکتا ہوں سمجھ آئی نہ اگر کوئی علامہ پیصل صاحب کے پاس چلا جائے حضرت زمینوں کے ریجسٹریوں کے بات کر رہے دیں کہ میری زمین کے ریجسٹری کروا دیں وہ بولیں گے بھائی میرے پاہ اپنی قائل ہی تمہاری کہاں سے کر رکھا دوں سمجھ آئی رحیم کے لیے قروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحمت کرنے کا اختیار بھی اختیار ہو ایک بات سنو صرف اختیار مصطفیٰ پر مبصری مہتسین کہتے ہیں اللہ نے حضور کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا حضور کے تقویمی اختیارات اللہ رحمت رضا نے بھی تفصیلی کلام کیا ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا ہے یہ چھوٹی بات رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ نے حضور کے تابع کر دیا ہے لفظ کن کو میرے عمین تم بھی میری عطا سے جب جا ہو کن جا ہو جا جا ہو کہیں جالو بین تمہیں عزت دیا حضور محقیس ہے نا حضور موجود ہے سامنے سے ایک سوائی مزدد کی حضور فرمان نے کہا یہ اچھا ہوتا بھول خیسمہ ہمانے ساتھ ہوتا صحابہ نے اس کیا رسول اللہ بھولا رہا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتظار نہیں پر بھول رہے پر بھول رہے ہیں پھلک چھپکنے سے پہلے تخت آجائے اب یہ تو ان کے بھی امام ہیں ان کے بھی آقا ہے یہ انتظار کریں بھول خیسمہ کیا لے کا حضور نے برمائے کوئی نا جائے آسواری کی طرف اشارہ برمائے کن حبا خیسمہ کچھ جو بھی ہے بھول خیسمہ ہو جا لفظ کن کا استیار برمایا حضور نے فرمایا کن حبا خیسمہ جو بھی ہے بھول خیسمہ ہو جا صحابہ کہتے ہیں اس کے موں سے کبڑا ہٹا ہم نے دیکھا وہ بھول خیسمہ ہو چکا یہ میں آپ کو کچھ طوری نہیں سنا رہا یہ مسلمی امام ہوت ہے یہ شان ہے میرے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سنوے اس پہ فرمایا اعیدار رحمت اللی العالمین حضور رحمت اللی العالمین اعیدار رحمت اللی العالمین اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ وسلم کو رحمت کا اعزازی عوضہ نہیں دیا یہ آخری بات غور سے سن لے رہا اللہ تعالی نے حضور علیہ وسلم کو صرف اعزازی طور پر عوضہ نہیں دے دیا کبھلا دیوان صاحب بیٹھے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے دنیا میں مختلف جگہوں میں مختلف نظام ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کو پادشاہ تو بلا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بات افتحار ٹکے کا بھی نہیں ہوتا سمجھا دی کہا جو نہیں سارا خزانے کے تمہارے پاس ہے سارے منز کے خزانے لیکن تمہیں ایک روپیہ بھی کہیں لگانے کی اجازت نہیں تمہیں ایک روپے کا بھی کہیں تصرف کرنے کی اجازت نہیں سمجھا گئی بادشاہ تو بنا دیا جاتا لیکن کہا جاتا تمہیں کوئی اختیار خود کرنے کی اجازت نہیں تو اس کو تحاج آتا یہ بچانا یہ اعزازی عوضہ رکھتا ہے اعزاز عوضہ تو ہے لیکن اختیار کچھ بھی نہیں کہا بئی خزان سے بھاث خزانوں کے سارے اختیار ہیں لیکن اس کو کہا کہ ایک ٹک ہے جب تصرف تم نہیں کر سکتے ایک روپیہ کسی کو دیا نہیں سکتے ایک روپیہ کبھی پنڈ کنی جاری نہیں کر سکتے تو اس بیچارے کو یہ پاستیار کہے گا نہیں کہا جائے گا اس کا بات پر عزازی عوضہ ہے استیار کچھ بھی نہیں حضرت کہ چلو اگر عوضہ مل بھی جائے تو ایک عوضہ ہوتا ہے چار سال کا سمجھ آپ یہ پانچ سال کا عوضہ ہے پانچ سال کر یہ حکومت کا تو بھی بولے گا پانچ سال پاس تو سلام لینے والا کی نہیں ہوگا وہ آدھا کسی اور کے پاس سلام آئے گا پھر اس کا سکتہ چلے گا پھر وہ چارہ سڑکے آدھا کسی اور کے پاس پھر اس کا سکتہ چلے گا اللہ نے برمیہ حمیر ایک تُسے بہت وقتی عوضہ نہیں دیا وَمَا عَرْسَنَّا عَلَّا رَقَلِّ الْعَالَ بِيرِ ہا دور میں تمہارا سکتہ چلے گا اور بلکہ تمہارے پاس قضانے امانت نہیں رکھائے آئی سارا رحمت بنان عمیر سے بنا دیا ہے تمہیں صحیح کے رحمت بنایا ہے تمہارے پاس رحمت کے عوضے احزازی بھارت کا نہیں لکھا ہے قضانے جس کو ہم کہیں اس کو دے دینا یا کوئی اس بیان میں پورا ہوتے رہا ہو اس کو دے دینا کہا حبیب اپنے قضانوں کے سارے پور تمہارے آگے کھو دیئے ہیں چلے چاہو چلے چاہو چلے چاہو ہمارے قضانوں سے دینا امانت نہیں رہا یہ معنی PA's اس امان میں insulin اس کمال میں ہیں نا میرے میرے پاس لیکن یہ آگے طرمہ نہیں ہے آئی سارا رحمت کیلہ صاحب الرحمت سن لو کیا ہوتا ہے آز بعدی افتادیم سے سمجھ آجا تمہیں یہ مائک میرے پاس ہے ضرور لیکن صرف اس کمالция لے دیا گیا ہے جیسے ہی تقریر صدق مائک پاپس کر دینا ہے یہ موبائل میرے پاس ہے اور آگے دیرنے کا احجار بھی ہے یہ مائی کا گھر میں اتار کے کسی ضرور کا مطورہ نہ آجائے گا اب بھائی تقریر کر لیا دیا ہے تقریر کرو اور مائی کھاوش کرو لیکن یہ کون میرے پاس ہے میری پر قید ہے ابھی چاہوں تو کسے شہد تم نہ کسی کو نہیں نسال دے رفاہن سے ابھی چاہوں تو کس کو چاہوں اتار کر دے دوں نہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرور ہے نہ مجھے کسی نے پوچھنے کی ضرورت ہے اس کا بار کیا ہے ہے یہ بھی میرے پاس اے یہ بھی میرے پاس اس کا مالک نہیں ہوں اس کا مالک ہوں ابھی تمہارے پاس سانی نیمبر کے عوضے اعزازی نہیں نہیں کھائے دائزار اپدل میرے عالمین تمہیں خزالہ کا مالک بلایا ہے سب چاہوں چسے چاہوں چھوڑا کوئی رکھیں گا ملنا رہی ہے یہ سوٹ پہلی بلانتاز کر رہا ہے تو بینے لیکن موسیقی 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 کریں گے جس کی آن ریڈی ہوئی ہوگی سمجھ آئیے یہ بات بلکل چیت ہے جس کی آن ریڈی بھی بکشش ہوگی اللہ سے مصطفیٰ کی قاتل میں نہیں سمجھے نہیں سمجھے جس میں ایسا بھی جندر پہ جانا ہوگا ہمارے اقراط میں بھی یہ لکھا ہے لیکن یہ ستیہیہ سے لکھا ہے جو عمال اس کا پورے ہوں گے جس میں ویسا بھی جندر پہ جانا ہوگا اللہ اس کو ویسا ہی نہیں پہتے گا مصطفیٰ کی شباہت سے مصطفیٰ سے کھاٹے پہ کھاٹے پہ جانا ہوگا شہارت میں تم کہتے ہونا کہ حضور خود کو شباہت نہیں کر سکتے بس جس میں شباہت ہونی ہوگی یہ تو حضور کے ناؤروں کا کام ہے یہ تو جن کے سہر میں بیٹھے ہونا بابا فرید رحمت اللہ علیہ بابا فرید جن شکر رحمت اللہ علیہ یہ تو ایسا ولی ہوتے بخاری میں موجود ہے بابا فرید کیسا جسا ولی ہے یہ آخری حدیثات جو میں بیان کرتے ہیں کسی اور بار پر برنٹی نہیں ہے حضور کی رحمت پر برنٹی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آگے کیا ہے تصبیح کی حمدی اور بھی انہو کانا تباہ اور تصبیح کرو اشتفار کرو انہو کانا تباہ اللہ سے ماں بھی مانگو اس کا کانا تباہ تصبیح کرو یا اللہ پھر کیا ہوگا اور انہو کانا تباہ بے شک بخشنے والا ہوگا اللہ مادہ نہیں کرتایا کہ بخشنے والا ہوگا کہاں بے شک بخشنے والا ہوگا یہاں ببطہ قوبہ پہ ہے لا اس کا دور کر یہاں تصبیحات اللہ نے بخشنے کا مادہ نہیں کیا کہاں تباہ کم چاہاں تباہ دوں گا پھر یا لیکن اگر تم جانا کرے حبیر پیچھ میں آگئے پھر ملوکہ مزارہ مولوزا ہوں جاؤں بستا فراہم الرسول اگر رسول نے سبائش کر دی اللہ باتات اللہ اطباب الرحیمہ لام تاکیت کے لئے ہے لہا پھر شک نہ کرنا پھر آئے پرومس یوں پھر میرا عبادہ ہے پھر مجھے رحمان بھی بائد اور رحمان بھی عبادہ ہے عبادہ ہے آخر عبادہ ہے وہ جانب جانب تحنم میں جا گیا کچھ لوگ تلہ رکھے وہ کہے کہ حضور ہم آپ کو evans بیٹھ کے لئے لہذا ذکر کرتے ہیں آپ کو evans بیٹھ کے نمازیں پڑھتے دیں ہمیں جنت میں لے کے دیں وہ اللہ تو ولی شاہ اللہ کے بارگاہ میں جائے گا اس بندے کے لئے اللہ تو حضور فرماتا ہے جھگڑا کرے گا اور وہ اس کو ساتھ لے تحنت میں جائے گا یا اوچھا سوال میں اللہ یہ میرے ساتھ نماز کرتا تھا میرے ساتھ روضہ رکھتا تھا جہنم میں اس کی شباب صلی اللہ اس کو نکالے گا پتہ چلتا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں ہے نہیں روضہ رکھتا تھا لیکن جہنم میں ہے ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں میں سکھ وجہ تو نماز اور ذکر ہی بنی لیکن یہ سوال جلدی نکلنے کی وجہ صرف نماز بنی اللہ والے کی سنت بنی صرف روضہ بنائے اللہ والے کی شباب بنی صرف ذکر بنائے اللہ والے کی شباب بنی اسے لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کی اجانب سے یہ ضرور کہتی ہے یہ نہیں کہنا اللہ میں کرو صرف اللہ والے نماز پڑھتا ہے اللہ والے کی اجانب سے اللہ کی اجانب سے یہ اللہ نہ ملے اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بابا خرید کا دامن خوش نصیب ہو کہ بابا خرید کے شہر میں رہتے ہیں خوش نصیب ہو تمہارے دربار اللہ کا اقام قلی رہتا ہے خوش نصیب ہو کہ وہ قلی جس میں مارے صغیر کے علیہ آداز کرتے ہیں اس کی دردی پر رہنے مجلس سے ذکر کی کا حدیث ہے نا کہ جو خوری کی تفسیر سے حدیث آخری حصہ جس کا ہے کہ کچھ لوگوں میں تو ذکر نہیں کر رہے ہیں انہوں کو بھی بخشش کا اعلام ہو جائے گا کہیں گے مریضہ اللہ اس نے تو ذکر کیا ہی لیکن کہا ذاکروں کے ساتھ کو بیٹھا نا تو عام ذاکر کے ساتھ بیٹھنے ملے کا یہ حالہ تو بابا پرید کیسے ذات ہے حضرت سابر کے شیخ کیسے ذات ہے تمام چشتی مشارع کی آتا اور پالا کیسے ذات ہے بابا پرید کے روزے پر خدا کی قصد اور عد اللہ کی احمد پرستی ہے تو کچھ نصیب ہو کہ بابا پرید کے گنبت کے سائے میں رہتے ہیں تم کچھ نصیب ہو تو اس قردی کے رہتے ہیں اس شہر پر رہتے ہیں وہ جو شہر بابا پرید کا شہر ہے بابا پرید کیامت کا جنود پہ گئے گئے مجھے امید ہے اپنے محبت کرنے والوں کی شفاق ہر پہ کرتے ہیں لیکن نے ایک بات یاد رکھنا پشلی بار ہم نے غالباً آج دی کی تاریخ تھی تفاق دیکھے ایسا ہے آج دی کی تاریخ تھی کیوں کہ بھی یہ میرے کوہر نے مرکورٹ کیا تھے بابا پرید کی تعلیمات کیا تھا میں نے بھی کچھ ساتھ خاصل کی تھی قصدو کی حضرت نے بڑی خوبصورت تعلیمات بیان کرائی تھی فرمائی تھی بابا پرید تھی تو میں اس وقت آدھ آتا ہمیں ایسا نمائے دے چاہیے بابا پرید تو بابا پرید کہا ہے کہ اس طرح ہاں پیغام بیان کرتے ہیں ان علیاء کا مقصد بھی سمجھو ان علیاء کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کا نام کیا جائے ان علیاء کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کا نام کیا جائے ان علیاء کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کا نام کا لارہ لگا جائے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات برمک کیا جائے حضرت نے کہا خوبصورت سے بیان کی تعلیمات اور الحمدللہ ہم بھی حضرت کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بابا پرید تو بتائے رستے میں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف پر آئے بابا پرید کا گنبت پار پتت میں جھنگمت آتا رہے اور پورے عالم میں اللہ تعالی بابا پرید کے اس فر سے لوگوں کو فیضی آنے کی توفیق اطاف پر آئے